پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے تھرمانیک ایمیشن کے بارے میں پڑھا تھا تھرمانیک ایمیشن ہمارے پاس ایک ایسا پراؤسس ہے جس کے اندر جب بھی ہم کسی میٹل سرفیس کو گرم کرتے ہیں یا کسی بھی میٹل سرفیس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے الیکٹرونز ایمیٹ ہوتے ہیں اس چیز کو ہم نے تھرمانیک ایمیشن کہا تھا اب ہمارے پاس جو تھرمانیک ایمیشن ہے اس کے اندر ہم نے ایک اگزمپل لی تھی تنگسٹن فیلمنٹ کی فیلمنٹ کی سے کہتے ہیں جب بھی ہم کسی میٹل یا کسی بھی چیز کو دھاگی کی طرح بری کیا آپ کہہ سکتے ہیں تھریڈ لائک تھک یا تھن لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس فیلمنٹ بن جاتا ہے ہم نے تنگسٹن فیلمنٹ کی اگزمپل لی تھی جس کے اندر ہم نے اس کو سکس وولٹ اور زیرو پوائنٹ 3 امپیئر کرنٹ دیا تو کیا ہوا اس کا سرفس ہیٹ اپ ہو گیا اور کیا ہوا اس نے الیکٹرونز کو ایمیٹ کر دیا اب ہم نے الیکٹرونز ایمیٹ کرانے کے بعد ہم نے اس کی پراپرٹیز کو چیک کرنا ہے اس سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیریز کمبینیشن اور پیرلل کمبینیشن کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی بھی چیز کو ہیٹ ٹو ٹیل جوائن کریں گے یہ ہیٹ ہو گیا یہ ٹیل ہو گیا اب اس ٹیل کو کسی اور چیز کے ہیٹ سے جوائن کریں گے تو یہ ہمارے پاس کس میں آ جائیں گے سیریز میں اور جب بھی ہم کسی کمپوننٹس ڈو کمپوننٹس کو ڈو کامن نوڈز کے درمیان کنیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس وہ کس میں کنیکٹ ہو جائیں گے پیرلل اسے ہم کیا کہتے ہیں پیرلل کمبینیشن اور اسے کیا کہتے ہیں ہم سیریز کمبینیشن اگر میں اس ڈاٹ کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ ایک لائن لگا دوں تو کیا ہوگا کہ یہ پھر بھی ہمارے پاس کیا ہوں گے پیرلل ہوں گے وولٹیج کے کیس میں ہمارے پاس سیریز کے اندر وولٹیج کیا ہوتے ہیں انکریز ہوتے ہیں جبکہ پیرلل کمبینیشن کے اندر ہمارے پاس وولٹیج کیا رہتے ہیں سیم رہتے ہیں پار اگزیمپل اگر میں نے دو بیٹریز کنیکٹ کی ہیں سیریز کے اندر تو کیا ہوگا اگر یہ بیٹری بارہ وولٹ کی ہے اور یہ بھی بارہ وولٹ کی ہے تو ریزلٹنٹ میرے پاس وولٹیج کتنی ہوں گے چوبیس وولٹ سیریز میں لگی ہوئے ہیں اسی لئے سیریز میں کیا ہوتی ہیں یہ وولٹیج آپس میں ایڈ ہو جاتی ہیں اگر میرے پاس یہ بیٹری دونوں پیرلل کمبینیشن میں لگی ہوتی ہے مقصد یہ کاما نوٹ ہوتی تو کیا ہوتا میرے پاس جو ریزلٹنٹ ان میں سے جواب آئے گا وہ کتنی آئے گا ٹویل وولٹ ہی آ رہا ہوتا کیونکہ پیرلل کمبینیشن کے اندر ہمارے پاس وولٹیج سیم رہتے ہیں اور سیریز کمبینیشن کے اندر ہمارے پاس وولٹیج کیا ہو جاتے ہیں ایڈ اپ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس الیکٹروڈ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انوڈ ایک ہوتا ہے کیتھوڈ ایک چیز جب بھی ہم الیکٹروڈ کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ریز ایمیٹ ہوتی ہیں انوڈ کے کیس میں ہمارے پاس پازیٹیو ریز ہوتی ہیں جبکہ کیتھوڈ کے کیس کے اندر ہمارے پاس نیگٹیو ریز ہوتی ہیں یا انہیں ہم کہتے ہیں کیتھوڈ ریز کہتے ہیں ایک اور چیز کہ ہمارے پاس پوزیٹیو نیگٹیو کو کیا کرتا ہے اٹریکٹ کرتا ہے اور پوزیٹیو پوزیٹیو کو کیا کرتا ہے ریپیل کرتا ہے اسی طرح نیگٹیو نیگٹیو کو کیا کرتا ہے ریپیل کرتا ہے ہم الیکٹرون بیم کی خصوصیات کا مطالعہ کرنے کے لیے الیکٹرون گن کا استعمال کرتے ہیں اب ہمارے پاس الیکٹرون گن کی ڈائیگرام کچھ اس طرح ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک ٹنگسٹن فیلمنٹ لیتے ہیں اسے کیا دیں گے پلس سکس وولڈ دیں گے اور زیرو پوائنٹ تھری امپیر کرنٹ پروائیڈ کریں گے تو کیا ہوگا وہ الیکٹرونز کو ایمیٹ کر دے گا اس کے ساتھ ہم سیریز کے اندر ایک بیٹری لگا دیتے ہیں اور اس کے آگے ہم ایک اینوڈ جوڑ دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس سلنٹریکل شیپ کا اینوڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم ایک ہول چھوڑ دیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ جو بیٹری ہے یہ تقریباً تھاؤزنٹ وولٹیج کی ہوتی ہے سیریز میں جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیریز میں سے اس لیے جوڑیں تاکہ اس کے جو ولٹیج ہوں وہ بڑھ جائیں اس بیٹری کی جو بیٹری سیریز میں ایڈ اپ ہوجائیں جب الیکٹرونز یہاں سے ایمیٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پازیٹیو ہمارے پاس جو اینوڈ ہے یہ کس سے کرنیکٹڈ ہے پازیٹو پوٹینشل سے ہائیر پازیٹو پوٹینشل سے تو کیا ہوتا ہے اس کی کوسی اپر سرفیس پہ ہمارے پاس پازیٹیو چارجز آجاتے ہیں تو پازیٹیو چارجز نیکتیف چارج کو اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پازیٹیف ایلیکٹرون سے زیادہ مقدار میں ہیں اسی لیے یہ کچھ ٹeros کیا ہوں گے اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اگر ایسا ہوتا کہ کچھ ٹeros مقدار میں زیادہ ہوتے اور پازیٹیو مقدار میں کم ہوتے تو کیا ہوتا یہ پازیٹیف آئین نیکتیف کی طرح موو ہوتے but in this case positive wind is more than negative winds so positive will attract the negative winds جب یہ positive wind اٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ negative electrons کیا ہوتے ہیں اس طرف move کرتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں accelerate کرتے ہیں towards a node جب اس میں سے accelerate ہوتے ہیں with high speed تو کیا ہوتے ہیں اس میں سے pass ہو جاتے ہیں اور کیونکہ یہاں پہ ایک سمال ہو لائے تو electrons ایک لائن میں emit ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی electrons in the form of آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک straight line میں آ جاتے ہیں اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں beam اب یہ اتنی speed کے برابر نکلتے ہیں جس طرح کسی gun میں سے گولی نکلے اسی لئے ہم اسے کہہ رہے ہیں electron gun یہ ایسی gun ہے جس میں سے ہمارے پاس electrons emit ہو رہے ہیں اب ایک چیز اور ہم جتنی بھی procedure کر رہے ہیں یہ within a vacuum یا ایک hollow sphere کے اندر کر رہے ہیں ایک vacuum vacuum کے اندر یا ہم ایک آپ کہہ سکتے ہیں hollow sphere hollow sphere کا آپ کو پتہ ہے کہ glass کے اندر جو sphere آپ کہہ سکتے ہیں جو خالی space ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں hollow sphere all set up all set up is in a blub اور glass اور اینی ویکیوم اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو kindly سے like اور subscribe کرنا مت بھولیں موسیقی موسیقی